بسم اللہ الرحمن الرحیم فریصر میں یہ باٹر رکھنے سے کیا ہوگا اور پیاز رکھنے سے کتنے فائدے ہوتے ہیں اور نقصان سے کیسے بیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھ دے رحمت اللہ کا نزول ہو اللہ تعالیٰ برکتے اطاف فرمائے سلام کا جواب ضرور دیا کریں کیونکہ اللہ سلامتی کی دعائیں نصیب والوں کو ملتی ہیں جی ہاں یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جوس کوڑنگز اکثر ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں تو اس طرح کے جوس ضرور منگوائے جاتے ہیں سپریٹر کوک اگر نام سند کی جائے تو یہ فنیسلے کے جوس یہ جوس جب منگوائے جاتے ہیں تو پھر اس کا استعمال کے بعد ہم اکثر یہ بوتلیں ضائع کر دیتے ہیں یعنی آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنی وارٹر کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے اور آپ کی فریج بر ہمیشہ فریش فریش رہے گی بچے باغ باغ کے پانی بھر کے رکھیں گے ہر گھر میں یقینا پانی بھرنے کی ٹینشن ہوتی ہے بچے پانی تو پی لیتے ہیں لیکن بارٹلز بھر کے بلکل نہیں رکھتے تو یہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر میں جب اہمان ویڈا آتے ہیں تو یہ جب ہمارے گھر میں جوس ویڈا استعمال ہوتا ہے تو ہم فریج میں سپرائیٹ کوک ویڈا کی بارٹلز بھر کے نہیں رکھتے بلکہ یہ بارٹلز اب اگر آپ چاہیں تو اس طرح ان کا ریپ پر اتار دے ہوا کچھ ہوں کہ ایک سر ایسے ہوتے مہمان کہہ گے پانی لے کے جائیں تو کہتے ہیں جی ہم نے جوس نہیں بینہ ہمیں سادہ پانی دے تو آپ یہ بارٹلز جب بھی گھر میں آپ کے مہمان آئیں یہ آپ کے گھر میں ایک سر بارٹل ہے تو آپ کسی آس پر پروز کو دیتے ہیں مسائے کو دیتے کزن گھر کو دیتے ہیں اس طرح باہر کے فریزر میں رکھیں یقین جانے دیکھیں آپ کا فریزر کتنا دیکھے آپ کا دل خوش ہوگا تو یہ پیاز ہم نے کیوں فریزر میں رکھے ہیں یہ بھی آپ کو بتانے لگے ہیں یہ بھی آپ کے بہت زیادہ فائدہ ہوگا بچت ہوگی پیسوں کی وقت کی اور آپ کی صحت کی تو اب اپنی بارٹلز تنزل رکھا کریں چلتے ہیں نیکس راہ کی طرف ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ ہم نے پیاز کیوں رکھے ہیں جی ہاں جب بھی مزار سے پیاز آئیں تو آپ فوراں چکر گیا کریں کیونکہ یہاں بھی اکثر دکان دار یا تو گلتی سے ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہنے دوکھا دیتے ہیں پیاز گلے چھلکے والے ڈال دیتے ہیں جسے باقی پیاز حراب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی تو پیچھ جب بھی پیاز مگوائے تو آپ پینگ چھلکے والے مگوائے کریں ریڈ چھلکے والے پیاز نہیں گلتے میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پینگ چھلکے والے پیاز استعمال کیا کریں اور آج کل سامن بادو کے موسم میں پیاز کو کھاٹ کے نمک لگا کر تو اس میں سرکہ ڈال کے کھانے سے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں تو یہاں بھی مجھے آج بنانے ہیں کرے لے تو کچھ شاپر میں پیاز ڈال کے میں فریزر میں رکھوں گی صرف دو سے تین منٹ اس ہی کیا ہوگا اگر آپ پانچ کلو پیاز کٹے تین کلو یا کلو یا آدھا کلو آپ کی انکھوں میں پانی نہیں آئے گا یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پنک شلکے والے ہی سارے پیاز نہیں ہیں کیونکہ یہ پیاز جلدی کل جاتے ہیں ہنڈی فریش بنتی ہے اگر کوئی پیاز تھوڑا بہت حراب ہو تو آپ اس کو سائٹ سے کٹ کے بھینک دیں اور جو باقی پیاز ہے ایک طریقہ ہوتا ہے استعمال کرنے کا اور میری بہنیں بہت سمیدار ہیں دو پیاز آپ کو پیشے نظر آ رہے ہیں وہ ریڈ شلکے والے ہیں وہ پیاز نہیں گلتا لیکن آپ کو دکھانے کے لئے یہ پنک شلکے والے پیاز ہیں جو ہم نے فریزر میں رکھے ہیں جب بھی آپ شلکے والے پیاز حریدے ہیں تو پنک شلکے والے گلابی گلابی تو یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے کچھ پیاز جو پانی میں رکھے کٹنے شروع کی ہیں تو آپ چکین جانے کہ یہ کم سے کم دو ڈھائی کلو پیاز تھے جو میری آنکھوں میں ایک آنسو کا کترہ پانی کا کترہ نہیں ہے ورنہ بڑے سا آنکھوں میں پیاز لگتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں پیاز کے چھلکے میں نے پانی میں بھگو کے رکھے ہوئے تھے رات کے کل والی ہنڈیاں بزارے ہنڈیاں کیسے جو ہر گھر میں روزت قریب میں منتی ہے اللہ تعالیٰ سب کے گھر میں برکتے عطا فرمائے تو یہ پیاز کل کے چھلکے والا پانی وہ بھی میں نے بھگو دیا جو آج کے پیاز پانی میں میں کٹ رہی وہ بھی زائنی کر گئے کیونکہ پیاز کی بہت زیادہ فدیت ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو پودے بہت زیادہ مر جائے ہوئے ہیں ان کے گملوں کے اندر میں رات والا پانی ڈار رہی ہوں تاکہ ان کے جنوں کو زیادہ اچھی گروت ہو جائے امید ہے جو رات کے چھلکے والا پیاز فستمالہ کو سمجھا گئے ہوگی تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر آج پاک رہے ہیں کریلے تو یہ کریلے جو آج بنیں گے وہ بنیں گے جب غیر فرائی کی ہے اور فرس ٹیم بنیں گے دیکھیں کیسے بنتے ہیں وہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ تو یہاں پہ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ چھلک کریلوں کو دونے کے بعد ان کے بیج نکال لیں بیج نکالنے کے بعد انہیں پھر اچھی طرح واش کرلیں اور اس کے بعد انہیں دونے کی ضرورت نہیں ہوگی میں دوبارہ روپیٹ کر رہی ہوں کریلے پہلے بھی دو لیں پھر بیج لگا کر نکال کر دو لیں دونے کے بعد آپ کاٹ لیں کاٹ لیں کے بعد آپ انہیں دوبارہ نہیں دونا پھر آپ نے صرف انہیں فرائی کرنے ان کی غزائیت برقرار رہے گی خاص پر جو شگر کے مریض ہیں انہیں فرائی کر کے کرلیں مت کھلائیں تو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لسن نیکس ہمارا ہے ہمارا یہ ہے کہ اکثر سل باٹا یا دور نہ دور ہو لسن چھینے کو دل نہیں کرتا یا چاپر نہ ہو تو ایسے میں آپ کوئی بھی سٹیل کا برطن لے لیں اور آپ نے اس کو سل باٹے کی طرح اسی میں اچھی طرح میش کر لیں یہ میں ایک ہی خاصے میں اشکار رہی ہوں اور ایک خاصے ویڈیو بنا رہی ہوں تو آپ جائے سکتے ہیں کتنے آرام سے اچھے طریقے سے میرا سہارا لشن پیس کی صورت احتیار کر رہا ہے اگر ہدا نہ سکتے چھلکہ رہے جی تو جب آپ اس کو پیستے ہیں جب آپ کوٹتے ہیں تو وہ چھلکہ لیدہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا چاپ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا اگر آپ کے بچے تنگ کرتے ہیں تو سوچا کریں کہ جن کوئی لاد نہیں ان کا کیا حال ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لاد کو نہیں کرے آپ صورت احلاس پڑھ کے اپنے بچے کی روح کو حدیعہ کریں اور اپنی روح کو بھی اگر آپ کو بچے آپ کو بہت تنگ کرتا ہے تو پہلے آپ اپنی روح کو حدیعہ کریں اپنے آپ کو بھی دم کریں کہ تو آپ کو بیٹا آپ کو پریشان کر رہا ہے اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے تو آپ پریشان مت ہو وہ بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ایک لیمٹ میں رکھتا ہے اور عظماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے پوری ویڈیو میں میں نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی آپ سے ریکویسٹ رہے کہ چینل کو لائک بھی کیجئے کمنٹس کیجئے شیئر کیجئے بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگی اور میری آج کی ڈیپس کیسے لگی خوش رہے ہیں